موسیقی 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 اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا آخرت کی فکر نہیں آتی اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہی نہیں گئی آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنے رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو کہیں کسی خالی جگہ پہ جا کے چھپنے کی ذریعہ تھی تو اب تو گھر کے اندر بھی ہر جگہ چھپنے کی جگہ ہے کیونکہ جس سکرین پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ چکے اس کے لئے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم سکولوں سے تو جو سکول ہیں انہی میں ہی جائیں گے اور جو باہر معاشرہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہ کریں گے اس سے کاٹ تو نہیں سکتے میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں رو رو کے مانگی ہیں سجدوں میں پڑ پڑ کے مانگی ہیں وہ اسی کے لئے مانگی ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے یہ صرف پچھلے پانچ سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے شاد کئی سو سال میں نہیں آئی تھی اور پھر دوسرا کیا کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانا دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ اللہ کے گھر چلو کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتے ہیں تو وہ بہت جگہ ہے یعنی ہمارے ملک میں ہمارے گھروں میں ہمارے محول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی تو الحمدللہ ان عمروں نے اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑے سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے تو وہ تقوی نہیں آتا دل میں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا علم میں نے سب سے زیادہ تکلیف دے مرالہ گزارا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنایا تو پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کو پڑھانا ہے وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ سننے کے قابل تھا ورنہ وہ ایج بھی گزر جاتی ہے تو پھر بچے وہ اتنا بھی نہیں سنتے اور میں نے اپنی ساری مصروفیات کو سیکنڈری کر کے حالانکہ میں انتہا درجے کی مصروف گھر کی بھی ذمہ داری ہیں باہر کی بھی لیکن میں نے اس کو اپنی پراریٹی نمبر ون سمجھا کہ یہی بات جنہوں نے کی ہے کہ جب وہ مر جائیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا یعنی ہمارے مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا اور ان کے آخرت کا کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والوں اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ تو پھر میں نے اس کے ٹائم کے مطابق جب اس کا موڈ بنے لیکن روز کی شرط رکھی تھی کہ ہر روز پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا دو آیتیں چار آیتیں ایک رکو دو رکو ایک رب اور اس طرح کر کر کہ میں نے پورا قرآن اس کے ساتھ پڑھا کہ مجھ سے نہیں ڈرے اللہ سے ڈرے میری خاطر نماز نہیں پڑھے اللہ کی خاطر پڑھے میری وجہ سے کچھ مت چھپائے جو دیکھ رہا ہے اللہ سے ڈر کے چھپائے تو یہ کسی حد تک فائدہ مند ہوا یہی ماں سے کہوں گی کہ ساری مظروفیات اپنی جگہ ہیں لیکن بچے آپ کی پرائیٹی نمبر ون ہونے چاہیے ان کے لیے کھاپ جائیں دعائیں مانگ مانگ کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ کم از کم قرآن سے ضرور گزر جائیں کیونکہ جب وہ قرآن سے گزر جائیں گے پھر اٹلیسٹ آپ کی رسپانسیبلیٹی نہیں رہے گی اللہ ان کی سب خیر کرے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی بگاڑ آتا تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی محنت نہیں کی تو آپ کی بھی ساتھ پکڑا صرف آپ کی نمازیں پھر کام نہیں آئیں گی اس لیے ہم میں سے ہر ماہ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے چاہے رونا پڑے منتہ کرنی پڑے بھوک کاٹنی پڑے کچھ کرنا پڑے لیکن پکڑ کے بیٹھے خود بیٹھیں یہ مولویوں پہ نہ چھوڑیں کہ کوئی اور آکے لیکچر دے گا تو وہ سن لیں گے اس کو بتا دیں گے اببہ کو بتا دیا چچا کو بتا دیا اس کو مامو کو بتا دیا ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ہیلپ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کو خود کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو خود پڑنا ہوگا اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا ہوگا خود سیکھنا شروع کریں اور اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود پھر یہ کہ بعض وقت بچے ہم سے سننا نہیں چاہتے آپ ان سے کہیں آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں بس اس بات کا اگر یقینہ ان کو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر ان کے اندر یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہی اور وہ ان کو بھی پتا ہونا چاہی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمایا اللہ تعالیٰ